بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں جناب ایک وائس میسج کی جانب بکرے ایف ایم ڈی ان کا پہلے تھا ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب یہ سرسوں کے تیل میں زیادہ فیٹ ہوتا ہے کہ آئل میں فیٹ زیادہ ہے یہ ذرا دونوں میں بتا دے بھئی تیل سرسوں کا ہو یہ آئل ہوتا ہے انگلیش میں آئل کہتے ہیں اور دوسرا تیل کون سا جو تارہ میرہ کا تیل ہوتا ہے وہ مختلف آئل نکلے ہوتے ہیں آئل آپ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آئل کس سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کون سے آئل کا مقابلہ کر رہے ہیں آئل آئل ہے یہ بھی سرسوں کا تیل بھی تیل آئل ہے وہ اور دوسرا کون سا تیل کس کا مقابلہ کرانا چاہ رہے ہیں اور کیا مسئلہ ہے آپ کو روٹین سے ہٹ کے پلیز کوئی اگر سوال کرنا ہو تو یہ میں نے آپ کو ہر چیز دے رکھی ہے این چیزوں کا اگر آپ نے معازنہ کرانا ہی ہے تو بتائیں کس تیل کا کس کے ساتھ آئل یہ سرسوں کا تیل بھی آئل ہی کہلاتا ہے اللہ اکبر خبیرہ اگر آپ کا مطلب کوکنگ آئل سے ہے تو کوکنگ آئل جو ہے وہ بھی وہ اب کینولا آئل ہے وہ بھی سرسوں ہیں میٹھی سرسوں ہیں ایک ہی چیز ہے اور اس پروگرام کا افتتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے حضرت ابو زر سے روایت ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے کسی جگہ کا آمل یعنی سرکاری عودے دار نہیں بنا دیتے آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندے پر مارا اور فرمایا اے ابو زر تو کمزور ہے اور یہ منصف ایک اہم امانت ہے یہ قیامت والے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگا سوائے اس شخص کے جو اسے حق کے ساتھ اہلیت کی بنیاد پر حاصل کرے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اس کی بابت اس پر آئد ہوتی ہیں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں فیمان اللہ موسیقی موسیقی